اور جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتِ خدا کا نزول ہوتا ہے کوئی بندہ نیک اسی وقت پر ہوگا جب وہ رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا احکامِ شریعت جو رسول اللہ نے دی ہیں پہنچائی ہیں ان پر عمل کرنے والا ہوگا تب ہی وہ بندہ نیک ہوگا ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون شریعتِ متحرہ جس کو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اس پر عمل کرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کا ذکر کرنا رحمت کا نزول ہونے کا سبب ہے تو جن کے طریقے پر چلنے سے رحمت والا بنا دیا جاتا ہے وہ طریقے والے نبی کا ذکر کتنی برکت والا ہوگا کتنی رحمت والا ہوگا ہمارے اور آپ کے انداز سے پرے ہے وہم و گمان سے زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر کتنی رحمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا گزشتہ سے پیوستہ درس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا شفا شریف سے بیان ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا جیسا کہ حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کب سے آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے کب سے آپ اللہ کے نبی ہیں یہ بات کو سمجھنے کی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو نبی خود بیان فرما رہے ہیں اور آج کل کے لوگ نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کریں گے تو کیا ان لوگوں کی کسی بات کی طرف توجہ کی جا سکے گی ہرگز نہیں کی جا سکے گی کیونکہ ان لوگوں نے کچھ جانا ہی نہیں ہے یہ کچھ سمجھے ہی نہیں ہے تو کیا ان کی بات کی طرف توجہ کی جائے گی اصل بات تو یہ ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں وہ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی شان خود آنے کے آتا فرما سرکار سے صحابہ نے پوچھا کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سالہ زندگی اعلان نبوت سے پہلے بھی گزاری ہے صحابہ کو خوب معلوم ہے چالیس سالہ زندگی گزری ہے صحابہ کو بہت خوب معلوم ہے معلوم ضرور ہے پھر اس سوال کے کرنے کا کیا مطلب ہے تاکہ آج کل کے لوگوں کے دماغ کے کیروں کو درست کر دینا اس کا مقصد حضرت ابو حریرہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے اللہ کے نبی ہیں اب یہاں پر اعلان نبوت کو لوگوں نے یہ جان لیا کہ بھئی اسی وقت پر نبی بنائے گئے اس سے پہلے نبی نہیں تھے چالیس سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اب اس سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسی وقت پر نبی بنائے گئے اس سے پہلے نبی نہیں تھے معاذ اللہ اور چالیس سال بعد نبی بنائے گئے یہ خیالات اور یہ باتیں توخمات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اب ہم دیکھیں کہ بھئی تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے یا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ظاہر اسی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والی حسنیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جب انہوں نے دیکھا تھا جانا تھا پھر بھی یہ سوال کیوں فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو کب نبی بنایا گیا آپ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام نبوت سے سرفراز کیے جانے کا وقت کیا تھا کب سے آپ اللہ کے نبی بنائے گئے متا وجبت لکن نبوہ یہ سوال کرنا ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگوں چالیس سال کے بعد اعلان نبوت کو دیکھ کر کہ آپ لوگ یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہی نبی بنائے گئے بلکہ ہمارے نبی تو اس وقت پر بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی روح کو داخل نہیں کیا گیا یہی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدْ یعنی حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے یعنی ان کے جسم میں روح کو داخل نہیں کیا گیا تھا دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَطِينَ کہ کنتُ نبیًا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَطِينَ میں اس وقت پر بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے جسم کو ابھی بنایا ہی نہیں گیا تھا یعنی انسان کو پانی اور مٹی سے ملا کر کے بنایا گیا تو اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم ابھی بنایا جا رہا تھا ان کے بنائے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام نبوت سے سرفراز فرمایا عزیزان محترم یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان ہے اگرچہ وہ آخر میں تمام انبیاء کے تشریف لا رہے ہیں تمام انبیاء کے بعد میں آ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد میں نبی بنائے گئے ہیں بلکہ اس کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ بعد میں نبی بنائے گئے ہیں بلکہ حق تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی پیدا ہی نہیں کیا گیا تو ہمارے آقا و مولا کی شان بہت نرالی ہے خاتم النبیین بنا کر کے انہیں بھیجا آخری نبی بنا کر کے اللہ نے بھیجا اب کوئی اس کے بعد نبی آنے والا نہیں ہے اب کسی کو نبی بنا کر کے نہیں بھیجا جائے گا آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالی نے بنایا اور انہیں آخری نبی بنایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آخر میں مقام نبوت سے سرفراز کیے گئے ایسا اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا ختم کرنے والا بنا کر کے بجا رہا ہے یعنی اب آپ کے بعد کوئی نبی نبوت آپ پر ختم کر دی گئی ہے آگے اسی کی طرف ذکر آ رہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کی ہر حال کو جان لیا ہے فرماتے ہیں کہ وَعُرِضَ عَلَيَّ اُمَّتِ فَلَمْ يَقْفَ عَلَيَّ تابع من المتبو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے مجھ پر تمام میری امتیوں کو پیش کیا گیا یعنی ان کے حال و احوال کو میرے سامنے پیش کیا گیا یہاں تک کہ میں ان میں ہر ایک کی حالت کو جان لیا کہ کون فرمابردار ہے اور کون نافرمان ہے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی ہے فرمابردار کون امتی ہے یہ بھی رسول اللہ جانتے ہیں نافرمان کون ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں تو یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہر حال کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا اللہ فرماتا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لوگوں پر اپنے غیب کو اللہ تبارک و تعالی کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوائے اپنے رسولوں کے اللہ تعالی اپنے رسولوں پر اللہ تعالی غیب کے علم کو ظاہر فرما دیتا ہے اور ہمارے آقا و مولا تو رسولوں کے سردار ہیں نبیوں کے سردار ہیں اللہ تبارک و تعالی کے حبیبِ مختار ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شان بھی بڑی عظیم بنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امتی کا کوئی حال دکا چھپا نہیں ہے تو اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری حالت رسول اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے تو کس مو سے ان کے سامنے ہم جائیں کیسے جائیں گے کل شفاعت کے طلب کرنے کے لیے کل کیسے مانگیں گے ان کے دامنے اپنے دامن کو پھیلا کر کے ہمیں آج سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے احوال کو کیسے رکھنا ہے ان کو تو خبر ہے مگر ہمیں کیا صدرنے کا موقع نہیں رکھا گیا ضرور موقع دیا ہے ہمیں ہمیں کے ہر ایک کی کچھ کمی ضرور ہوگی ہم میں سے ہر ایک کے اندر کمیاں ضرور ہوں گے عیب ضرور ہوں گے کچھ کمی ہوں گے گناہ ہوں گے کچھ نافرمانیاں ہوں گے تو اپنی کمیوں کو دیکھ کر کے صدرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جب ہمارے احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر پیر کے دن یا جمعیرات کے دن امتیوں کے احوال کو پیش کیا جاتا ہے یعنی اس ہفتے میں کس نے کتنے گناہ کیے کس نے کتنے نیکیاں کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے سرکار فرماتے ہیں میری امتی کے گناہوں کو میں دیکھتا ہوں تو اس کے لیے میں آزردہ ہوتا ہوں مغفرت کی دعا کرتا ہوں اور نیکیوں کو دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا ہوتی ہمیں رسول اللہ کو خوش کرنا ہمیں رسول اللہ کو خوش کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانا ہے ہمیں اپنے آپ کو فرمابردار بنانا ہے ہم ضرور انسان ہیں ہمارے اندر کمی ہے مگر کمی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے آپ کے اصلاح اور صدھار کی طرف ہی خیال کرنا چھوڑ دیں ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے کوئی بدلاؤ نہیں لائیں گے ایسا نہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق بنایا ہے تو بہترین ہونے کی اصل وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں ہونے کے باوجود وہ برائی کو چھوڑ کے اچھائی کو اختیار کرنے والا ہو سکتا ہے وہ اچھائی کو اختیار کرنے والا ہو سکتا ہے برائی کو چھوڑ سکنے کی بھی طاقت ہے اس کے اندر اچھائی کو اختیار کرنے کی بھی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے تو ہمیں اچھائی کو اختیار کرنا چاہیے برائی کو چھوڑنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ہر انسان کی طرف بھیجا گیا ہے بعیسو الال احمر والاسود فرماتے ہیں کہ ہر لال رنگ والے کی طرف بھی بھیجا گیا ہے ہر سیاہ رنگ والے کی طرف بھی بھیجا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں